مرئیم نواز شریف کے حق میں نعرے لگا رہی تھی کہ کچھ نوجوانوں نے نواز شریف مرداباد کے نعرے بھی لگائے مرئیم نواز نے اپنے خطاب میں وزیعظم عمران خان پر شدید تنقید کی اور نالائک آزم کہہ کر پکارا مرئیم نواز کا کہنا تھا کہ نالائک آزم سے پوچھو کہ بجلی گیس اور پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے نواز شریف جیل میں ہے جب پوچھو ٹماٹر پیاز اور چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے آصف زرداری جیل میں ہے مرئیم نواز کا مزید کہنا تھا نواز شریف کے دور میں ملک میں معاشی استقام آ گیا تھا ڈالر سو پر تھا پیٹرول سستہ تھا نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا توفہ دیا ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا نواز شریف کے دور میں عوام خوشحال تھے نواز شریف کو ان تمام کاموں کے بدلے جیل میں ڈالا گیا ہے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر بنانے کے وعدے کرنے والوں نے ملک کی معاشی صورتحال کو انتہائی خراب کر دی ہے نالائک حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے عوام کو اب میاں نواز شریف کی یاد آ رہی ہے انشاءاللہ نواز شریف جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے مریم نواز نے جلسے سے پہلے تھیلسیمیا کے شکار بچے سے ان کی خوشور ملاقات بھی کی تھی